موسیقی جیتا پیزا تو ویور ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چاہیں گے جھٹ پٹ سے ہمیں بنانا ہے تو سب سے پہلے ہم چکن اس کا تیار کریں گے اس کے بعد ہم ڈوک کی طرف آئیں گے ٹھیک ہے ویور ساتھ مانے ویور دو ٹیبل سپون ہم نے آئل لیا ہے اور آئل کے اندر ہم نے ایک چھوٹا سا پیاز اگر چھوٹے سائز کی پیاز ہے تو آدھی لیلی چاہے گا اور چند جیوے لسن کے لیے کہ ان کو ہلکا سا ہم نے سوٹے کرنا ہے اچھا ویور جب تک یہ سوٹے ہو رہے ہیں میں آپ کو بتاتے ہوں اس میں چکن کے اندر ہم نے کیا ڈالنا ہے بونلس چکن کو گیوز میں کاٹ لینا ہے اور پھر یہ ڈرائی ڈنگریڈینٹس ہیں ویور ان میں شامل ہیں یہ ایک تیسپون ہم نے لیا ہے سابت کٹی ہوئی لال مش کا ایک تیسپون ہم نے لیا ہے گرم مسالے کا ایک تیسپون لیا ہے سالٹ کا ایک تیسپون لیا ہے ہم نے پیپرکا کا ایک بھرا ہوا تیسپون لیا ہے ہم نے سفید یا کالا زیرہ ایک چھٹکی ہم نے لیا ہے ہلڈی کی اور کالی اور سفید برش ہم نے لیا ہے ہاں خاک تیسپون ویور آپ نے نمک اور ملچ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ ہی ڈال لیا ہے ساتھ ویور یہ اوپشنل ہے اجوائن یہ کالونجی میں ضرور ڈالتی ہوں اگر آپ چاہیں تو ڈال سکتے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے ویور کالونجی کے استعمال بھی شفا ہے تو اب آپ یہ دیکھیں یہ سب کچھ ہمارا اس کا کلر چینج ہونا شروع ہو گیا ہے ساتھا کلرنی دینا ہم نے اسے یہ دیکھیں آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کیسا ہو چکا ہے لائٹ سا کلر آیا ہے اس میں ساتھ ہی ہم اس میں چکن کال دیں گے یہ کیوپ پون لے اور زیبارز کے ساتھ ہی ہم نے یہ تمام کے تمام اپنے ایزی انسٹال دے لیا ہے جو آپ کو بھی میں نے بتا ہے اسے ایک بار مچ کر کے ہم نے ہلکی آنچے کور کر کے رکھ دینا ہے ڈاکیت سا پانی بھی نکال ہے اور اس کے بعد ہی اچھا سا ڈرائی پوزیشن میں ہمارا فرائی ہو گیا ہم اسے پر کور کر کے رکھ رہے ہیں ہم ماں ماں مسالے ہم نے ڈال دی ہیں پانچ دین بارے سے دیکھیں بسم اللہ الرحماندرین ہم دیکھتے ہیں کہ چگن کو پانچ منٹ ہو گیا ماشااللہ بندگین یہ تیار ہو چکا ہے بلکل کیونکہ باؤنلیس تھا اور چھوٹ چھوٹے کیوپ نے کہایا اس میں پانچ منٹ بہت ہے بس اتنا ہی ٹائم میں یہ دیکھیں اتنا اچھا سا تیارہ سا تیار ہویا خوشبودار اور کلر بھی بہت فائن ہے بس ویورز اب ہم نے چونکہ پانی اس کا ڈرائے ہو چکا ہے اب ہم اسے لکال دیں گے اسی پین کے ایل دیا تقریبا ہم نے clean table spoon ہم نے اس میں ڈالی ہیں oil کے اور اس کے بعد ہم نے چھوٹی سی پیاز اور پانچ سے جوے لسن کے ڈالی ہیں اب ہم اپنا ساوس بنا دے لیں گے تیتا ساوس اسے بھی ہلکا سا ہم نے ساوتے کرنے پیاز اور اسے لسن کو بیوبر یہ ساوتے ہو گیا ہے ہلکا ہلکا سا اس میں کلر آرہا ہے اس سٹیج پر ہم نے اس گنزر ہافٹی سپونز ہیرہ ڈال دیا ہے ہیرہ میں ضرور ڈالتی ہوں اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے اور یہ تیز بھی بہت اچھا کر دیتا ہے تو اس لئے میں تو لازمی ڈال دیتا ہوں آپ کے لئے اپشنل ہے اچھا بیوبر اس کے ساتھ ہی ہم نے اس کے اندر ڈال دینا ہے یہ مسائلہ جب بھون رہا ہے اسی سٹیج پر آپ نے اس کے اندر ایک ٹی سپون پاپرکا ہاف ٹی سپون سورپ میچ اور ہاف ٹی سپون اپنے اس میں سالٹ دے لگے اور اس کے بعد آپ نے بیوبر خوڑا سا اس طرح سے چلا کے اور یہ آپ نے تمہارٹر کے میں اس کے اندر بڑے بڑے سی چگز کاٹیں کیوبز دور شیئے آپ چاہیں تو اس کی پیسٹ پناہ پہ بھی ڈال سکتے ہیں مجھے اس کی سوٹ ہوا ہے پیزا میں خودی شی چنکی اچھکی اچھی اکچین چنکس آ رہے ہوں اب بیوبر ہم نے یہ ڈال ہوتی ہے اب ہم اس کو پانچ پل کے لے پیس نوبر کرتے رکھیں گے ہمارجی سوٹ تایا رہے ہوں اس میں لائے ہمارے بیوبر دیکھتے ہیں کیا حال ہے تمارٹوں کا جی بیور سی ہے دیکھیں تمارٹر ہماری صافت ہو گئے ہم نے ہلکا ہلکا سا پریس کر لینا ہے اس طریقے سے بس اسے ہم پریس کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس کے اندر کیچپ ڈال لیں گے اگر بیور آپ چاہیں کیچپ کے بجائے آپ اس کے اندر ریڈ کلور ریڈ کر سکتے ہیں دو تیبل سپونس میں میں نے کیچپ ڈال ہے اور اس کے بعد پھر سے پانچ منٹ کے لیے بلکہ دو میٹ کے لیے ہم دوبارہ رکھیں گے تک کہ ہمارا صافت ہوگی میں زیادہ ٹائم ویسٹ ناؤں یہ پیسٹ ہمارے پاس تیار ہے بلکل ہمیں ایسی ہی پیسٹ چاہیے صرف ہم نے ان کو اس طرح سے پریس کر لینا ہے اور بیور ایک اہم درین بات دیئے اگر آپ چاہینے بیور تو آپ اس کے اندر پیسٹ پنا کے بھی ڈال سکتے ہیں چیری ٹومیٹرز ہیں تو ان کو آپ ڈال سکتے ہیں اسی طریقے سے ڈال سکتے ہیں ہلکی سی سٹیم دیں گے تو پٹا پٹ سے بلکل صافت ہو جاتے ہیں وہ ڈال سکتے ہیں ہم نے خون خلوریٹ کر دیا اور اس کو ہم نے تھوڑا سا ٹھیک کر لینا ہے پاس یہ ہو گیا تیار دو منٹ میں یہ ٹھیک ہو چاہے گا ہم نے پین کے اندر اور اوئل لگا لینا ہے اچھی طرح سکتے ہیں اس کو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے میرا دست کرنے کا کہ آپ کا پیزا چپکے گا نہیں بلکہ بہت آرام سے نکلائے گا ہم نے اس میں دست کر کے اور اس کو ایک بار پھر سے تھوڑا اچھی طریقے سے گون لینا ہے اسی طرح میرا دست کرتے جائیں گے اور اس سے گونتے جائیں گے کیونوڑس دیکھیں آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ ڈو کے اندر خود با خود با خود اسے بھی لچک آ رہی ہے اور ہمیں یہ ہی لانے ہوتی ہے اس کو گوننے کا مقصد ہی ہوتا ہے ا llegó تھوڑا سو اور میدرے ڈسٹ کریں گے بسکر ویور کے ہم نے دو ڈونی ہیں ایک ہم نے ابھی سائٹ پہ پیٹا بنا کے اس کا رکھنے کے اور دوسرے کو ہم نے اوون کے لئے تیار کرنا ہے ویور اب ہم نے اس کو شیپ دینی ہے ہم چاہیں تو اسے بیل کر بھی منا سکتے ہیں چھوڑا سا میدرے سپرنکلیں کیا اس سائڈوں کو ہم نے بیور سوڑا سا اٹھانے اور شینٹر کو لنبا کر گیا بیور اس طرح سے شیپ دینے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ اس کے کورنر پڑے پیارے سے پھول جاتے ہیں اور سینٹر ہمارا جو ہے وہ بہت اچھا ہو جاتا ہے بس ابھی پر یہ ہمارا پین ہے تندور جس کے اندر ہم نے اسے رکھنا ہے ہوم بیٹ تندور میں جو ہم نے نمک ڈال کے اپنے دیکچے میں پری ہٹ کیا ہے اس کے اندر اسٹینڈ لگا دیا تھا ہم نے اب اس پر ہم اس پین کو رکھ لیں گے اس پر پہلے ہم اس کو اپنی ڈو کو سیٹ کریں گے یہ دیکھئے پیچھے کو ہم نے پین میں ڈالا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اسے تھوڑا سا پین کے کورنر سے باہر رکھا ہے یہ دیکھئے پین کے کورنر سے ہم نے اسے باہر رکھا ہے اور اس کے بعد جب ہم نے اس پر رکھ دیا ہے تو رکھنے کے بعد ہم نے اس کے کورنر کو اندر کی طرف ایسے کر دیا تاکہ اس کا کورنر کا ایک رنگ ہے وہ اچھا سا بن جائے اب ہم اس کے اندر اپنی ٹاپنگ کریں گے سب سے پہلے ہم اس میں لگائیں گے کیچپ جو ہم نے یہ ساوس بنائی تھی پیزا ساوس دیکھئے یہ ساوس کی اتنی اچھی اور تھک بنی ہے اور چنکس والی ہے یہ اس کو اب ہم نے اس کے اندر تھنڈا پہلے ہم نے کیا ہے اس کے بعد ہم اس میں جتنی ہمیں پسند ہے ہم اتنی ہی ڈالیں گے سب سے پہلے کیچپ لگانے سب سے پہلے کیچپ لگانے جبکہ میں نے گھر میں خود پیزا ساوس بنائی ہے اور اس میں میں نے کیچپ ایٹ کر دیا تھا اس لئے وہ میرے موز سے بار بار کیچپ ہی نکل رہا ہے بہرحال کوئی بات نہیں اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر ڈالنا ہے چکن ڈال دینا ہے یہ آپ کی اپنی ورزی ہے جو مرضی چیز آپ چاہیں پہلے اور بار میں ڈال سکتے ہیں اس کا کوئی وہ نہیں ہے آپ چاہیں پہلے سبزی ڈال سکتے ہیں آپ چاہیں پہلے چکن ڈال سکتے ہیں بہت زیادہ نہیں ڈالنے بس اتنی کافی ہے یہ شملہ میں چلے گئے اس کے بعد ہم نے اس گھندر تھوڑے سے یہ پیاس کے رنگس ڈال دینے کٹ کے اس کے اندر یہ ہم نے موزرائلا چیز ہے اس کے ہم نے اس طرح بڑے بڑے سے فلیکس کی طرح ہم نے اسے کٹ ہے اس طرح ڈالنے سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو پیزا ہے پورا پورا بلکل وائٹ چیزی نہیں ہو جائے گا بلکہ اس میں آپ کو جو چیزیں آپ نے ڈالی ہیں جو چیزیں آپ نے ڈالی ہیں وہ اس میں سے تھوڑے تھوڑے نظر آئیں گے اگر ہم چاہتے ہیں اور اس کو پورا پورا گردو کش کر کے ڈالتے ہیں اس کی خوبصورتی کام ہو جاتی اچھا ویورس کے ساتھ جتنے آپ کو پسند ہیں اپنے آپ ڈال سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کے اندر یہ مشروب ڈالنی ہیں مشروب ڈالنی ہیں اور اس کے بعد تھوڑا سا چیز ہم اور ڈال دیں گے اور اب ہم اسے اپنے تلدور میں رکھنے رکھیں ساتھ ہم نے اس میں کلر دینے کے لئے تھوڑی سی سورف میچ ڈال دیں گے کٹی لال میچ یہ دیکھیں ہم نے اپنے ایک پتیلہ اسی مقصد کے لئے رکھ لیا ہے اور یہ تپ تپ کے بلکل لال ہو گیا ہے تو یہ دیکھیں آپ اس کو میچا کیا ہے لبک پچھا ہے اسے ہم نے آدھے ہنٹے پری ہیٹ کیا اس کے بعد ہم نے بسم اللہ الرحمن نے پڑھ کے اپنا یہ پیزا اس کے اندر رکھ دیا ہے اور اسے کور کر دیا ہے اب ہم نے اسے تیس منٹ کے لئے کور کیا ہے اور ہم نے اسے تیس منٹ کے لئے کور کیا ہے ہمارا بوون میں جانے کے لئے تکیار ہے سیم اسی طریقے سے اس کی بھی ٹوپنگ کیا ہے جیسے پہلے پیزا کی کی تھی پس اور یہ دیکھیں ویور اور اگینوں اس میں میں ڈالنا بھول گئی تھی ہم میں ڈال دوں گا اس میں بھی اور یہ دیکھیں اس میں تو میں نے ہر ڈال دیا ہے اور کہ ہمارا اب چالے جائے گا ہوون کے اندر دیکھیں ہمارے پیزے بالکل تکیار ہیں یہ پیزا ہم نے تندور میں بنایا تھا اور یہ ہم نے اپنے کوکنگ رینج میں بنایا ہے اور دونوں نے پیزوں میں سے شورٹ ٹائم میں پانچ منٹ پہلے بنایا ہے وہ یہ تندور کا پیزا ہے جو پیز پرنٹ میں بن گیا ہے اور چونکہ میرا تندور بہت اچھا کام کرتا ہے تو اس نے بڑے دیکھیں آپ اس کی پرچام کیا آپ نے اس کے اندر کچھ لکے کچھ پیز میں چپکا ہوا نہیں ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں اس میں بھی بلکل کچھ چپکا ہوا نہیں ہے اس کا تیوک یہ فولی گک ہو چکا ہے تو ہم اس کو آئل لگائیں گے اور اس کے بعد ہم چیک کریں گے اسے بنا کیسا ہے کیونکہ اس وقت یہ گرم ہے یہ آئل کو اپنے اندر سوک کر لیں گے ان میں خوبصورت سے شائن بھی آجائے گی اور سوٹنس بھی آجائے گی کسی طرح سے اس پر بھی لگا دیں گے اچھا ویورج یہ دیکھئے ہم نے جو اس کے کناروں کو موڑا تھا اپنے پین میں رکھتے وقت اس کی ویرے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا فلفی اور موٹا پیزا بنا ہے ہیوی ڈو کا پیزا ہے یہ اور یہ بہت مزے کا لگتا ہے ہم اسے کٹ کریں گے اور آپ کو دکھنے گے یہ بناتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ویورج آپ کے دیکھئے اس کی ڈو انتہائی سوفٹ ہے حددہ کی یہ تندھگر میں بنا ہوئے جلدی بنا ہے یہ اور آپ اس کی فلنگ بھی دیکھ سکتے ہیں کتی ماشاءاللہ سے اچھی فلنگ ہے اس کی ہیوی اور آپ کو ایک فیل دے گا اتنی اچھی دو کے ساتھ جب آپ پیزا بناتے ہیں ہیوی دو کے ساتھ جب آپ اسے کھاتے ہیں تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے تو اب میں بھی آپ کو کھا کے بتاتے ہیں کیسا بنائے گی اور دوسرا پیزا مجھے کھاٹنے کی اس لئے ضرورت نہیں ہے وہ کتنے کی نین میں بنائے وہ تو زیادہ ہے وہ بھی ٹھیک بنائے وہ تو بنتا ہی ٹھیک ہے لیکن یہ تندھر پال آپ کو دکھانا زیادہ ضروری میں آپ کو کھا کے بتاؤں گے یہ کیسا بنائے گی یہ اتنا پیز ہم توڑ لیتے ہیں اور یہ خوب ہے بھی ہے اس میں فلنگ ستھاری آپ دیکھ سکتے ہیں صرف بھی بہت ہے بسم اللہ الرحمان الرحیم ہم 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 very tasty می پر بہت مزیدار ہے اور juicy ہے یہ دکھیا کیونکہ جو سوس اور اس کے اندر جو چکن بہر ہے علا تھا اس سے بہت مزیدار سا اس کا ایک ٹیسٹ آگیا ہے پیاس بسکی صلف ہو گئی ہے شملا میں اچھ گرنچی سی ہے بہت مزید ہے بہت بہت مزیدار ہے اور یہ میں ایک بائٹ اور لے کر بتاتی ہوں so yummy میور بہت کنچی بہت زدار بہت تیسٹی ہے مجھے اسیس بات پر آری ہے کہ میں مناتی ہوں اور سب سے پہر میں خود ہی ٹرائے کرنے ہی جو رہ جاتی آپ ضرور بنائیے گا اور پھر مجھے بتائیے گا کیسا بنائیے منفرد سا فلافی سا ہےوی سا پیزا انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا لگے گا آخر میں میں خورانی دوائیٹ کرتی ہوں آپ لوگ آمین کہیے گا اور ویورٹ یہ دیکھیں آپ جو دعا میں سے فیک لفظ آمین کہتے ہیں اس سے آپ کو مکمل دعا کا سواب مل جاتا ہے اس لئے آمین کی اتنی اہمیت ہے اور آمین جو ہے وہ حروف مقتعات میں بھی آتا ہے آپ کو معلوم ہوگا تو ہم دعا شروع کرتے ہیں اور آپ آمین کہیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لطیفن بعبادہی یارزو قمیشاو وهو القوی العزیز حسبن اللہ عنیم الوکیل اس کا ترجمہ ہے اللہ مہربان ہے اپنے بندوں پر رزق دیتا ہے جس کو وہ چاہے اور وہ قوت والا غالب ہے اور ہم کو اللہ ہی کافی ہے وہ ہی سب سے اچھا کارساز ہے بے شک آمین یارب العالمین اجازت چاہوں گی مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا پیزا بنائے گا کھائیے گا اپنی فیملی کو انچوائے کریں اب مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ فیلی مانی لہا موسیقی 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 موسیقی